گرمیوں کا موسم شروع ہو چکا ہے ایسے میں اپنی صحت کو فٹ رکھنے کے لیے لوگ اپنے کھان پان میں بھی بدلاؤ کر رہے ہیں جس سے سریر کو بھرپور ماترہ میں پوشکت ملنے کے ساتھ ہی سی تلتہ ملتی رہے گرمیوں کے موسم میں پودینے کا شیون بھی ہمارے لیے بہت پائدے مند ہوتا ہے یا ہماری توچہ ایوم پاچند تندر کو بہتر بنانے میں کافی کارگر ہوتا ہے رائے بریلی کی آئر ویدک چکتسک ڈاکٹر اسمیتہ سری واسطو کے مطابق پودینہ ہمارے پیٹ تچا اور موہ کے لیے بڑا ہی گھڑکاری ہوتا ہے گرمیوں کے موسم میں پودینہ کا شیون جرور کرنا چاہیے اس کا شیون کرنے سے ہمارے سریر کو سی تلتہ ملنے کے ساتھ ہی پیٹ کی بیماریوں ایوم گرمیوں میں چلنے والی تیجلو سے بچنے میں کافی مدد ملتی ہے وہ اب بتاتی ہیں کہ گرمیوں کے موسم میں پودینہ کے سربت کا شیون کرنے سے ہمارے پیٹ سمندی بیماری دور ہوتی ہے تو وہیں اس کی پتیوں کو چبانے سے موہ کی بددو دور ہوتی ہے اگر آپ تچا سمندی بیماریوں سے پریشان ہے تو اس کے پتیوں کا پیشٹ بنا کر تچا ایوم موہ پر لگانے پر یا ہمارے تچا کی بیماریوں کو دور کرنے ایوم تچا کو سی تلتہ پردان کرنے کا کام کرتا ہے اگر آپ کی پودینہ ملتا ہے تو اس کو مددلو گھر میں لگا لینا چاہیے اپنے کیچن گارڈا میں یا کئی بھی لگا لیں تو اس کو پودینے کی پتیوں کا بہت طریقے سے لگ ستے ہیں جیسے آپ بربال جھڑ رہا ہے تو اس کو پیس کے لیپ لگائیں باقی جیسے کہ یہ تھنڈا ہوتا ہے تو باڈی کو کلیئے کولنگ ریزنٹ ہے تو اس سے سردرد ہو رہا ہے تو چاہے میں پودینے کی پتییں ڈال کے پودینے کی چاہے یوز کر ستے ہیں اس کا رس نکال کے موہ کے چھالوں میں ہے دانت کے درد میں ہے کان کے درد میں یوز کر سکتے ہیں انڈائیزیشن میں اپچ کے شکایت ہو جائے لیور کی دکت ہے بھونک نہ لگوں تو پودینے کی چھٹنی بنا کے لے سکتے ہیں باقی اولٹی میں ہے اور یہاں بہت زیادہ روز موشن ہو رہا ہے اور اس میں جیسے ڈایورین کی دکت ہے جیسے ڈوک رہی ہے جیسے ہو تو پودینے کا پودینے کی پی سکتے ہیں تو ڈایوریٹک کا کام کرے گا یہ چیز ہے جیسے ہو تو پودینے کی دکت ہے